سر سینیٹر مشتاق احمد اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کی اس بروقت موشن کی طرف آنے سے پہلے میں یہاں پر یہ کہنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں مجھے سر آپ کا توجہ چاہیے جناب چیمین میں سب سے پہلے یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں کراچی میں عدالت کے حکم پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے حفیظ بلوچ کو رہا کیا گیا لیکن ان کی رہائی کے فورم بعد نامعلوم افراد نے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی ان کے افراد خاندان پر تشدد کیا جن میں خواتین بھی شامل تھے میں اس عمل کی پرزور انداز میں مضمت کرتا ہوں اور اعلیٰ عدلیہ وزیراعظم اور چیف منسٹر سندھ سے ہماری اپیل و گزارش ہے کہ وہ اس کا سخت نوٹس لیں جنرم چرمین ہمارے محترم رفیق سینٹر مشتاقہ مدنی تفصیل سے موشن کے بارے میں بتایا میں سر اس میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو حق تو تحریک ہے یہ در حقیقت رد عمل ہے ان ظلم اور بے انصافیوں کا جن کے گوادر کے عوام ساحل کے عوام طویل عرصے سے سالہ سال سے مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں حق دو تحریک کی قیادت بشک ہمارے محترم مولانا ادعوت رحمہ صاحب کرتے ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے لیکن اس تحریک میں مختلف سیاسی رجانات رکھنے والے سیاسی کارکن بھی شامل ہیں گوادر کی پوری سوال سوسائٹی وقلہ صافی سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں سر دو ہزار اکیس کو حق دو تحریک نے گوادر میں بروچستان کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے اور درنے منظم کی جن میں خواتین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی سولہ دسمبر دو ہزار اکیس کو جس کا ہمارے سینٹر صاحب نے ذکر کیا حکومتی کمیٹے کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے اور اس طرح مولانا صاحب نے بتیس دن کے بعد اپنے اس درنے کا خاتمہ کیا ہے حکومت نے ان کے مطالبات ضرور تسلیم کیے لیکن دوسری طرف ان پر کوئی عمل درامت نہیں ہو اس کے رد عمل میں ان لوگوں نے دوبارہ اپنے درنوں کا شتصالہ شروع کیا اور چبیس دسمبر دوہزار بائیس کو بڑی تعداد میں حق دو تحریک کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا مولانا صاحب پر لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسانے پر مقدمات درج کیے گئے اور آخر کار مولانا صاحب نے تیرہ جنوری دوہزار تھیس کو گوازر میں گرفتانی پیش کی جناب چیرمن یہ ایوان گوار آئے ایک بار نہیں بار 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 ہم ذمہ داران کی توجہ اس جانب دلاتے رہے ہیں کہ گوازر کے لوگوں کی ساحل کے لوگوں کے دو بڑے ایشوز ہیں جن سے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں ایک ماہی گیری ہے اور دوسرا بارڈر ٹریڈ ہے سر بات بلکل سیدھی ہے جناب چیرمن اگر آپ لوگوں کی روزی روٹی چھینیں گے اگر آپ غیر قانونی ٹرالنگ ختم نہیں کریں گے اگر آپ بارڈر میں ہونے والے بتہ خوری ختم نہیں کریں گے تو سر یقین جانے کہ بھلو اپنے گادر میں پوری مکران ڈیویجن میں بیچے نہیں پیدا ہوگی اور اس کے ذمہ 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 نہیں ہوں گے سر اونربل سینیٹر غفور ایدری سب اس کے بعد اسی سر موشن پہ بات کریں سر ایک سیکنڈ اگر دیں لورلائی کے بچے آئے ہوئے ہیں 33 جوان ہیں بوائز کالیج ڈگری کالیج لورلائی سے ان کے ساتھ چار فیکلٹی میمبر ہیں ویلکم ٹو ڈا آس ہونربل غفور ایدری سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر کامرہ مرتضی